آج گلزار کی ایک مشہور غزل لے کے آزر ہوں کہ ایک پرانا موسم لوٹا یاد بھری پروائی بھی ایسا کم ہی ہوتا ہے جب وہ بھی ہو تنہائی بھی عاشق اپنے ماضی کی یاد میں غرق ہے اسے ماضی کی ساری باتیں یاد آ رہی ہیں جو کچھ بھی اس کے ساتھ گزرا ہے جب محلوب کا ساتھ تھا تو ایک موسم تھا جو گزر گیا ہے لیکن اس موسم کی یاد پھر آئی ہے اور یاد بھری پروائی بھی پروائی دراصل ہواوں کے ایک رکھ کا نام ہے جو پورا پی جانب سا ہوا چلتے ہیں اسے پروائی کہتے ہیں اس ہوا میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ یہ زخم کو بھرنے نہیں دیتی اور درد کو بڑھا دیتی ہے درد کو بھی اچھا نہیں ہونے دیتی تو یہاں عالم یہ ہے کہ یادوں کی پروائی جب چل رہی تو ان کے وہ زخمیں جو ہیں وہ تازہ ہو گئے شائر کے اور یادیں بھی اور جو درد اٹھا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہے وہ زخم بھی تازہ ہے وہ درد بھی پروائی کے بنا پر اور ایسا کم ہی ہوتا ہے جب وہ بھی ہو تنہائی بھی یہ دوہری شخصیت کا یہ نتیجہ ہے کہ بظاہر تو وہ شخص اکیلا بیٹھا ہوا بلکل تنہا ہے وہ لیکن اس نے اپنی یاد میں اپنے تصور میں اپنے محبوب کو اس قدر سمو لیا ہے کہ اس سے اپنی تنہائی بھی لگ رہی کہ وہ تنہا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی ساتھ بھی ہو اور اب تنہا بھی ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا نا تو ایسا کم ہی ہوتا ہے جب وہ بھی ہو اور تنہائی بھی اور اسی رویت کے اگلے دو اشار اور بھی ہیں کہ دو دو شکلیں دیکھتی ہیں اس بہکے سے آئینے میں میرے ساتھ چلا آیا ہے آپ کا ایک سودائی بھی وہی عالم میں وہی کیفت ہے جدائی کا وہ موسم کا گزرے موسم کا وہی اثر ہے کہ جب یہ آئینے کے سامنے جاتا ہے تو بجائے آئینہ اس کی اپنی صورت دکھائے دو دو شکلیں وہاں دکھائی دے رہی ہیں ایک تو بزار تو خود اس کی اپنی شخصیت ہے شاعر کی اور دوسرا اس شاعر کے اندر ایک سودائی بھی ہے جو اپنے محبوب کا سودائی ہے اس کا دیوانہ ہے تو وہ دو حیثیتیں اس کی ہو جاتی ہیں تو ایک تو اس کی اپنی شخصیت ہے اور ایک اس عاشق کی ہے جو اپنے محبوب کا سودائی ہے اس کا دیوانہ ہے تو یہ دونوں شکلیں بیک وقت اسے آئینے میں نظر آ رہی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آئینہ شاید کچھ بہگ گیا ہے کچھ دیوانہ ہو گیا ہے جو مجھے ایک کے بجائے دو دو شکلیں دکھا رہا ہے تو دو دو شکلیں دکھتی ہیں اس بہگے سے آئینے میں میرے ساتھ چلا آیا ہے آپ کا ایک سودائی بھی اور یادوں کی بوچھاروں سے جب پلکیں بھیگنے لگتی ہیں کتنی سوندھی لگتی ہیں تب ماضی کی رسوائی بھی یہ بھی وہی کموبیشوائی کیفت ہے کہ یادوں کی بوچھاریں ان سے پلکیں بھیگنے لگتی ہیں اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب بارش کی بوچھاریں پہلی مرتبہ تبتیوی زمین پر پڑتی ہیں تو زمین سے کیسی سوندھی سوندھی خوشبو اٹتی ہے کتنا خوشبو ہوتی ہے شہر میں رہنے والوں کو تو شاید یہ نصیب نہیں ہوتی ہوں گی یہ خوشبو لیکن جو گواہ میں رہتے ہیں وہاں کی کچھی مٹی پر جب بارش کی بوچھاریں پڑتی ہیں تو کیسی سوندھی سوندھی خوشبو سے اٹھتی ہے یہاں عالم وہی ہے کہ ان کی آنکھیں دراصل وہ کچھی مٹی کی طرح ہیں ان پر جب یادوں کی بوچھاریں پڑتی ہیں تو وہاں سے بھی اسی کی معنی سوندھی سوندھی سے خوشبو اٹھنے لگتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ماضی میں جو ہم نے تکلیفیں اٹھائیں جو ذلت اٹھائیں جو رسوائیاں اٹھائیں وہ تب تو بہت بری لگتی تھی لیکن اب وہی چیزیں وہی رسوائیاں کتنی اچھے لگنے لگی ہیں اور ماضی کے رسوائی بھی بہت پیانے لگنے لگی اس لیے کہتے ہیں کہ ماضی جیسا بھی ہو خوشنما ہوتا ہے دل فرق ہوتا ہے اور اب آگے جو اس کے جو اگلا آخری شیر جو ہے اس غزل کا وہ دراصل دراصل ہٹ کر گئے ہیں اس کا موضوع کچھ ہٹ کر گئے ہیں کہ خاموشی کا حاصل بھی ایک لمبی سی خاموشی ہے خاموشی کا حاصل بھی ایک لمبی سی خاموشی ہے ان کی بات سنی بھی ہم نے اپنی بات سنائی بھی جب دو شخص آپس میں خاموش بیٹھے ہوں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے وہ ان دونوں کے بیچ کے کومنیکیشن نہیں ہو رہا یا ان کے وائپس وہ ٹرانسفارم نہیں ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے ان دونوں کے بیچے گفتگو جاری رہتی ہے اب بہت سے گفتگوی ایسی ہوتی ہے کہ بھئی اس کے لیے الفاظ یہ زبان کے ضرورت نہیں پڑتی ہے اور آنکھیں یہ سب کچھ کہہ دیتی ہیں یا تو آنکھیں کہہ دیتی ہیں اور یا پھر خاموشی اپنا کام کر جاتی ہے خاموشی اپنا کام کرتی ہے خاموشی میں بھی باتیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ باتیں صرف ان دونوں کے بیچ ہوتی ہیں اگر کوئی تیسرا سننا چاہے سمجھنا چاہے تو یہ مشکل ہے اور بہت دیر سے خاموش بیٹھے رہنے کے باوجود بھی دو لوگوں میں آرام سے گفتگو ہوتی ہے کامنیکیشن ہوتا ہے اپنی بات ان کی بات سنی بھی ہم نے اپنی بات سنائی بھی باتیں مکمل ہو جاتی ہیں کامنیکیشن کیلئے باتیں کرنا بلکل ضروری نہیں ہے خاموشی کے توسط سے مجھے ایک ایڈ یاد آ رہا ہے ٹی وی ایڈ پرانا سے ایڈ رہا ہے یہ پہلے آتا تو شاید آپ نے بھی دیکھا ہو ایک موبائل کمپنی کا ایڈ تھا کہ ایک لڑکا جو ہے وہ آدھی رات کو اپنی منگیتر کو فون کرتا ہے اور جب وہ نین کی حالت میں فون اٹھاتی ہے پوچھتے گی کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں یہ شادی نہیں کرنی چاہیے کچھ در خاموشی رہتی ہے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے کچھ در کے بعد لڑکا پھر کہتا ہے کہ نہیں نہیں چلو ٹھیک ہے شادی کر لیتے تو لڑکی پوچھتی ہے کہ اب کیا ہوا تو لڑکا کہتا ہے کہ دراصل جب تم کچھ نہیں کہتی ہونا تو بھی تمہیں سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دونے دوسرے کے لیے بنے اور ہمیں شادی کر لینی چاہیے یہ ایڈ تھا اور مجھے بہت خوبصور شاید اس شہر کی نسبت سے یہ آیا ہو اور ایک ذرافت بھرا ایک جملہ بھی ہے جو مشتاق یوسفی صاحب نے کہا ہے کہ جب کوئی عورت کس دیر سے خاموش بیٹھی ہو تو احتیاطاں اس کی نبض چیک کر لیے خدا نہ خواستہ کہیں رکتو نہیں گئی تو یہ رضل آپ کو کیسی لگی اور یہ کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا جیسا ہمیں بتائیے گا ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت اگر آپ نے اب تک سبسکائب نہیں کیا ہو تو ضرور کر دیجئے گا یہ ایک فریضہ بھی ہے اور پھر ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو ملتے ہیں